بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ کے ایک سائنٹس میچیو کاکو اب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی جیپنیز ہیں یا چائنیز ہیں یہ اصل میں ایک امریکن فیزیسٹ ہے امریکن سائنٹسٹ ہے اور یہ جیپنیز امریکن پیرنٹس کے گھر پیدا ہوئے اور انہوں نے جو دنیا کے اندر سائنس کی فیلن میں کارنامے انجام دیئے آپ کو اکثر ہسٹری چینلز آپ کو اکثر نیشنڈ گرافک چینلز پر نظر آتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام میں آئے تھے سی بی ایس چینل پر اور وہاں پر آ کر انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کی اس پروگرام کے اندر ان سے پوچھا گیا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں آپ لیزر سے چیزیں کنٹرول کرسکے بارش برسا سکے ہوا کے اندر تبدیلی لے کر آسکے موسم کی آلٹریشن کرسکے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انہوں نے کہا ایکزیکٹلی ایسا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو سائنٹسٹ ہیں ہم اربوں وات لیزر ہوا کے اندر فائر کرتے ہیں اور پھر جہاں چاہتے ہیں ہم بارش برسا دیتے ہیں پانی آ جاتا ہے اور اس صورتحال کے اندر ہم اب سے نہیں کب سے کام کریں جب یہ وہ بات کرتے ہیں تو پھر وہاں کی جو ہوسٹ ہوتی ہے وہ ساتھ یہ پوچھتی ہے کہ یہ سب نے بالکل دیکھا اولمپکس کے اندر بھی ایسا ہوا یو ایس ایس آر نے بھی ایسا کیا لیکن آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا فیوچر اس سب کا انہوں نے کہا آپ ان چیزوں کو جھوڑ دیں ایون کے سکسٹیز کے اندر امریکہ نے ویتنام جنگ کے اندر یہ ٹیکنالوجی استعمال کی اور اپنے دشمنوں پر اس کا استعمال کیا اور وہاں پر بارش برسائی جیسے وہ یہ بات کہتے ہیں اسی وقت ہوسٹ پروگرام کی کہتی ہے فوری طور پر ورڈی یوز کرتی ال ایچ یعنی مبینہ طور پر ہی ہوا اس کے بعد وہ آگے چل کر کہتے ہیں پھر یہی ورڈی یوز کرتے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ کام ہوتا رہا اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر سلاب لانا بارش کہیں بھی لانا یہ تمام اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا جا سکتا ہے کلیرلی انہوں نے بتایا کہ ہاں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے اب آپ یہ دیکھئے پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال کیا ہے پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اچانک سے بارشیں آئی ہیں اور بڑی عجیب و غریب طریقے کی بارشیں ہیں آپ نے پورا کراچی جگہ دوب گیا آپ کو اسلام آباد راول پنڈی کے کئی ایسے علاقے ہیں جن کے اندر وارننگ جاری کر دی یہ ڈی ایچیں سمیت کئی ایسے فیزیز ہیں جہاں پر لوگوں کو کہا گیا کہ آپ گھر چھوڑ کر چلے جائیں اور سٹل ابھی بھی حالات کافی سارے خراب نظر آتے ہیں جو کراچی کے اندر صورتحال ہوئی آپ ایک کام اگر کریں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بارشیں کس طرح کی ہو رہی ہیں آپ اپنے موبائل کی اگر اپنی کالتے ہیں اور اس ایپ کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو موسم کی پریڈکشن نظر آتی یعنی کسی جگہ ہوتا ہے کہ بارش کل ہوگی پرسو ہوگی لیکن آپ غور کرتے ہیں پچھلے کافی عرصے سے بارشوں کی پریڈکشن غلط ہو رہے ہیں آج سے دو تین سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اب امریکہ میں اگر دیکھیں گے تو جو بارش کے پریڈکشن ہوتی ہے آل موسٹ وہی ہوتی ہے پاکستان میں بالکل عجیب و غریب ہے یعنی وہ کہیں گے اس وقت بارش ہوتی ہے تو نہیں ہوگی لیکن جس وقت کہیں گے دھوپ نکلتی ہے اچانک بارش ہوتی ہے اصل میں اس ساری صورتحال کے پیچھے جو معاملہ چل رہا ہے وہ ہے ہارپ ٹیکنالوجی کا ڈاکٹر اطاہ الرحمان نے دو ہزار دس میں اس پوری صورتحال سے پردہ اٹھایا تھا اور ان کے پیچھے ایک تھرڑ کلاس انسان جس نے ہمیشہ پاکستان کی فوج پاکستان کی ایجنسیوں اور پاکستان کے نیوکلر پروگرام کے خلاف اپنی زبان استعمال کی بیرونی ایجنڈے ہمیشہ اس کے پاس رہے کبھی بھی وہ آپ کو بھارت کے خلاف یا دنیا کے دوسرے نیوکلر کے خلاف بولتا نظر نہیں آگا اس کا نام ہے پرویس ہوتھ بھائی اور اس شخص کو لگا دیا گیا ڈاکٹر اطاہ الرحمان کے پیچھے ڈاکٹر اطاہ الرحمان کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے ان کو نشانہ امتیاز ہلال امتیاز ستارہ امتیاز تمغہ امتیاز اور بہت سارے ایوارڈ ایون کے چائنہ کے اندر ان کو سب سے زیادہ ہائیس نیشنل ایوارڈ فورنر جو ہے فرینڈشیپ ایوارڈ وہ بھی گورنمنٹ آف چائنہ نے دیا ہے وہ ان کو تسلیم کرتے اور ان کے نام پہ کئی ادارے روڈز اور کافی ساری چیزیں آپ کو فیوچر کے اندر بھی ہوتی یہ چیزیں نظر آئیں گی چائنہ ان کو ایڈمائر کرتا ہے انہوں نے کہا تھا دو ہزار دس کے اندر کہ پاکستان کے چونکے اس وقت سلاب آیا تھا کہ امریکہ نے جو ٹیکنالوجی ہارپ استعمال کرتا ہے اس سے وہ پوری دنیا کے اندر سلاب لاتا ہے تباہی لے کر آتا ہے صحیح معنی میں انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر جو عراق میں ڈھونڈنے گئے تھے کہ دنیا کو تباہ کرنے والے ہتھیار اس نے کہا یہ اصل بات ہے جو کہ امریکہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے جہاں چاہتا ہے تباہی لے کر آتا ہے اور جہاں چاہتا ہے وہ بارش اور یہ تمام چیزیں برساتا ہے آج سے آپ سو سال پیچھے چلے جائیں اگر آپ کسی کو کہیں کہ موبائل فون پر گفتگو کرنی ہے یا یہ کیا اسلام میں جائز ہے یا کچھ ہے تو وہ کہے گا یہ تم پاگل ہو یہ دیوانے کے خواب ہیں یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج سے سو دو سو یا تین سو سال پیچھے آپ اگر چلے جاتے ہیں کہ کوئی شخص امریکہ سے گفتگو کرے گا تو within seconds less than a second اس کو پاکستان میں انڈیا میں یا دنیا کے کہیں بھی جگہ پر وہ بیٹھے آواز چلی جائے گی وہ کہے گا یہ کوئی دیوانے کا خواب سا لگتا ہے لیکن آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے اہم سی بات ہے اب یہی صورتحال پاکستان میں اس وقت اچانک جو موسم بدل رہے ہیں بے وجہ کی بارش ہے اور اچانک ایسا موسم ہوتا ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے تو شدید گرمی سردی ہوتی ہے تو شدید سردی بارش ہوتی ہے تو شدید بارش اور جب نہیں ہوتی جن علاقوں میں وہاں بارش نہیں ہوتی اب آپ اگر اپ اپنی نکال کر دیکھیں تو اس میں پریڈکشن جو آتی ہے اصلاح میں وہ سیٹلائٹ کی مدد سے آتی ہے اس نے اوپر سے جو آ رہا ہے اس نے وہ دینے لیکن اگر آپ نیچے پہنچ کر موسم کے اندر چینج کریں اس کے اندر موڈیفکیشن کریں تو وہ آپ کو پروپر آپ کی اپلیکیشن ریزلٹ نہیں دے کی یہی وجہ ہے پاکستان میں کافی عرصے سے یہ جو عجیب و غریب بارشیں ہو رہی ہیں جن کا نہ کچھ سر ہے نہ پیر ہے اور ایون کیا آپ امیجن کریں کہ یہ بارشیں خالی پاکستان میں نہیں آپ ایرب سٹیٹ میں چلے جائیں وہاں پر تباہی ہے آپ چائنہ میں چلے جائیں اس سال وہاں پر شدید تباہی ہے آپ امریکہ کے اندر ہوری کے لورا آیا وہاں پر چار لاکھ سے زائد لوگ بغیر بجلی کے ہیں وہاں پر اور وہاں پر وہ ایکسپیرمنٹ ہوتے رہتے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کے سائنٹس وہاں پر روانہ ہو چکے ہیں اب آپ اگر اس صورتحال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ابن ماجہ کی حدیث چار ہزار ستتر پوری سٹڈی کرنا پڑے گی آپ اس حدیث کو پڑھ لیں آپ کو بالکل اگزیکٹلی لگے گا جیسے آپ نے پوری کتاب پڑھ لی آپ کو پتا چلے گا اس میں بتایا گیا کہ کس طرح دجال جہاں چاہے گا بارش برسائے گا جہاں چاہے گا وہ کہت نازل کرے گا خزانے نکال دے گا جہاں سے وہ چاہے گا خزانے اس کے پیچے چل دیے جائیں گے جو اس کے خلاف جائے گا تمام چیزیں آپ کو ملیں گی اب آپ اندازہ کر لیں آج سے کچھ سال پہلے جب سپیکر ایجاد ہوا تو یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیا گیا کہ شیطان اس میں اپنی آواز رالتا ہے لہٰذا آواز دور تک جاتی ہے لہٰذا یہ حرام ہے فتوے جاری ہو گئے پھر تصویر پر فتوے جاری پھر ویڈیوز پر فتوے جاری یعنی ہماری کم اقلی کا یہ انداز اور عالم تھا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کی ترقی کی رہا میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ وہ مذہب کے ٹھیکے دار ہیں جن کو نہ دین کا پتہ ہے نہ ٹکنالوجی کا پتہ آج آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ اپنے مو اٹھا اٹھا کر ویڈیوز بنوانے کے لئے یہی لوگ آتے ہیں جو کبھی کہتے تھے سپیکر حرام ہے ٹی وی حرام ہے ویڈیو بنانا حرام ہے اسی لئے مسلمان پیچھے رہ گئے آج اس ٹکنالوجی کو آپ دیکھ لیں آپ کو ممبر پر کوئی شاید ہزاروں نہیں لاکھوں میں آپ کو شاید کوئی ایک علم یا امام میں مسجد نظر آئے گا جو جمعہ کے خطوے عام جگہوں پر دجال کے بارے میں آپ کو ڈراتا ہوا نظر آئے گا ورنہ کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا ان حدیثوں میں صاف لکھا ہے کہ جب وہ جہاں چاہیں گے بارش برسائیں گے دجال اصل میں اپنے سسٹم کے ساتھ آئے گا اور آج یہ سسٹم پاکستان سمیت ہر جگہ پر چل رہا ہے اور ان سائنٹس کی بات پوری طرح سچ ہو رہی ہے کیونکہ پرویز ہود بھائی جیسے شخص کو اگر آپ امریکن سائنٹس کے سامنے بٹھا دیں تو وہ ان کا مزاک ہی اڑائیں گے کہ ایسے تھرڈ کلاس لوگ بھی پاکستان میں پائی جاتے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں